بخاری اور مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عنہ نے اشارت فرمایا کہ جو کوئی اللہ رب العزت کی راہ میں دو چیزیں دے گا اسے جنت کے دروازوں سے مکارا جائے گا کوئی کہے گا اے عبداللہ یہ دروازہ اچھا ہے جو اہل سلاس سے ہوگا اسے باب السلاس سے مکارا جائے گا جو اہل سیام سے ہوگا اسے باب السیام سے مکارا جائے گا جو اہلِ صدقہ سے ہوگا اسے بابو صدقہ سے بکارا جائے گا جو اہلِ جہاز سے ہوگا اسے بابو جہاز سے بکارا جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس کے یا رسول اللہ یہ تو اس شخص کی بات ہے جو بوجہ ضرورت کسی ایک دروازے سے بکارا جائے کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ان سب دروازوں سے بکارا جائے گا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر مجھے امید ہے تم ان لوگوں میں شامل ہو کہ جو جنت کے سب دروازوں سے بکارے جائے گا اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا اور آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس نے بھی ہم پر احسان کیا ہم نے اس کے احسانات کا متنا جکا دیا ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ ربو لزد قیامت کے دن ادا فرمائے گا اور بیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اچھی خسرتیں تین سو ساٹھ ہیں اللہ ربو لزد جب کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس میں ایک اچھی خسرت پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں داخل فرمائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عز کیا یا رسول اللہ کیا میرے اندر بھی کوئی خسرت مجود ہے آپ نے فرمایا اے ابو بکر تیرے اندر تو ساری خسرتیں مجود ہیں تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیا شان فرمایا اے صدیق تیرے اندر تو ساری خسرتیں مجود ہیں